سندھ بوائی سکاؤٹس اسوسییشن بھی کرپشن کا گھڑ بن گئی وفاق اور سندھ کی جانب سے ملنے والے کروڑوں روپے کے فنڈز کا ریکارڈ غائب کر دیا گیا ہے جبکہ سکاؤٹس کے نام پر غین مطالقہ افراد کو اندرون اور بیرون ملک دورے کرانے کا انکشاف ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ سندھ بوائی سکاؤٹس اسوسییشن بھی کرپشن کا گھڑ بن گئی ہے بات کرتے ہیں نیاز علی سے نیاز علی بتائیے گا کیا انکشافات سامنے آئے ہیں جو گزشتہ دس سال سے خاص طور پر مختلف مبالک میں جو جمہوری علمی جمہوری ہوتا ہے اس میں سکاؤٹس کے بجائے جو خاص طور پر پیٹن ان چیف اور سیکری ہے سکاؤٹس کے وہ اپنے ذاتی دوستوں نجی سکولوں کے مالکان اور جو دیگر غیر سرکاری افسران ہیں ان کو جو ہے سکاؤٹس کے نام پر جو ہے بیرون ملک دورے نصب کرائے گئے بلکہ گزشتہ دس سال سے ہر دور میں جو ہے اس کی آرڈٹ کرانے کے بھی حکم دیا گیا ہے لیکن اب تک یہ آرڈٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکا تو سکاؤٹس کی صورتحال ہے کہ جہاں پر نگی اور خاص طور پر جو تعلیمی بورڈ ہیں وہاں سے ان کی باری فن آتی ہے خاص طور پر صوبے کی سکاؤٹس کے لیے لیکن وہ غیر مطالق افراد پر اس طرح جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے اور اس وقت میں غیر مطالق افراد کی بڑی تعداد یہ بتایا جارے گی گزشتہ دس سالوں کی دوران سو سے غیر مطالق افرادیں جو سکاؤٹس کی نام پر جو ہے بیرون ملک کی سیر پر بہت شکریہ نیاز علی